موسیقی 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 مصلاح لیکن دوستو وائس آنسٹری کے ساتھ میں ہوں آریف علی اور اس ٹائم میں موجود ہوں منگو پیر میں جو کہ بہت مشہور جو ایک مزہار ہے بابا سخی شاہ منگو پیر کا اور اس مزہار کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے بہت خاص ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو گرم پانی کا چشمہ ہے وہ لوگ کے لئے شفا کا باعث بنتا ہے لوگ یہاں پہ اس چشمے سے نہاتے آکے اور ان کی جو جلدی بیماریاں ہیں جو اور دوسری بیماریاں ہیں وہ اس سے جو ہے تین دن ان کو یہ کرنا پڑتا ہے اس سے جو ہے لوگ سہتیاب ہو جاتے ہیں ایسا ماننا ہے لوگ کا بلیگ ہے لوگ اس اعتقاد سے ادھر آتے ہیں اور بڑے جو نا لوگ کی اس کے ساتھ جو ہے مزہار کے ساتھ جو ہے لوگوں کی بڑی عقیدت ہے اور یہاں ساتھ ہی مزہار کے بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ ایک حوز ہے جس میں بہت سارے مگرمچ بھی موجود ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بابا کے جو سخی جو منگو پیر بابا تھے ان کے سر کی جنہیں تھی جو بعد میں یہ مگرمچ کا جو ہے جنہوں نے روپ جو نے لے لیا ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو تاریخ کے جو لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں مجھے تو نہیں بتا یہاں کے لوگ کس سے جو میں نے سنا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بابا کے سر کی جوئیں ہوا کرتے تھیں جو کہ اب مگرمچ کی شکل اختیار کر چکی ہیں اور ان کو جو ہے لوگ آکے جو ہے بڑے عقیدت سے گوش بھی کھلاتے ہیں اور منت بھی مانتے ہیں لوگ آتے ہیں بڑے تعداد میں اچھا یہاں پہ بلکل مزار کے ساتھ جو ہے وہ جو گرم پانی کا چشمہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں عقیدت کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اس سے شفا پاتے ہیں وہاں چلتے ہیں اور چل کے جو وہاں کے متولی ہیں جو کیر ٹیکر ہیں ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ لوگ کتنے لوگ کو شفا یہاں سے حاصل ہوتی ہے اور کیا ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ وہ ہی گرم پانی کا چشمہ ہے جہاں پہ لوگ آکے آتے ہیں یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے کے ٹیکر ٹیکر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹیک ٹھا آگیا اچھا آپ کا نام کیا ہے پولی محمد کچھ منگو پیر بابا کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کب آئے تھے کس مقصد سے آئے تھے اور جو ہے انہوں نے کیا یہاں پہ کارنامے انجام دیتے ہیں مسلمان کیا تھا لوگوں کو تھوڑا سا کرتے ہیں ان کے بارے میں دیکھو سر یہ سب کہنے کی بات ہیں دنیا جاری بات ہیں اصل ان کا مقام کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب کوئی بولتا ہے ڈاکو تھا کوئی بولتا ہے کیا تھا اب اللہ کا ولی تھوڑی ڈاکو ہو سکتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں آئے تھے اس زمانے میں تو یہ سارا جنگل ہی جنگل تھا کچھ نہیں تھا سمجھے تو ان جگہوں کو انہوں نے حباد کیا اللہ کے ولی تھے پھر یہ چشمہ جاری کیا اللہ ان کو نعمت دیا اللہ پاک نے کہ وضو کے لئے ہے مجھے جو مید میںوشی تھے یہاں پہ ان کے لئے اللہ پاک نے پانی جاری کر دیا باقی یہ سب کہنے کی بات ہیں کہ یہ ڈاکو تھے ہیں یہ تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم نہیں بور سکتے ہیں تو ولی کے شان میں گستا کی بلکل ٹھیک ہے اچھا میں نے یہ سنا ہے ناظرین جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ مگرمچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بابا کے سر کی جویں ہوتی تھی یہ لوگ یہاں پہ یہ رائے رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں ہم نہیں بور سکتے یہ مگرمچ ہے کوئی دنیا بھی دیکھ رہی ہے یہ مگرمچ ہے اللہ کے ولی ہے چوبیس گھنٹہ پاک ساف تاجت پڑھتا ہو صلاح تو تشبیح پڑھتا ہو اس کے سر میں جویں کہاں سے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں لیکن ظاہر ہے لوگوں کا عقیدہ ہے لوگ اس عقیدے کے تحت مگرمچوں کو گوش بھی کھلاتے ہیں اچھی بات ہے جانوروں کا خیال لگتے ہیں رکھنا بھی چاہیے یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں لوگ جو چشمے پر آتے ہیں یہ کس عقیدے سے آتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ یہاں شفا ملتی ہے لوگوں کو بلکل یہ زیادہ تر اور دانے ہو گئے خارش ہو گئے جزام جیسی بیماری ہے ان کے لئے آتے ہیں تو اللہ پاک شفا جاتا ہے ان کو ٹھیک ہے نا اب اس پانی کو بھی یہ تو ابھی تو اور کم ہو گیا ہے ناجائز جو گئر قانونی ایڈنگیں لگی ہوئی ہیں ٹینکریں لوڈ کر کے بیچ رہے ہیں امنا آرہا مانگو پیر تھانا ہے پولیس ہے وہ بتا کھا رہا ہے ٹھیک ہے نا انہوں ایڈنگ والوں کو بند نہیں کروا رہا ہے آگے گرم پانی کا چشمہ رہا وہ بند ہو گیا صرف یہ بورنگ والوں کے وجہ سے کوئی ایکسنٹ نہیں ہے ان کے خلاف آج سے نہیں پچاس سالوں سے ان کو جو نا ہم چھکایت دینے کوئی رد و حمل نہیں ہے اس بات کے اوپر بڑے ناراض نظر آرہے ہیں یہاں کے جو رہیشی ہیں جو یہ کرتے کریں بتاتے ہیں کہ اس چشمے کا غیر قانونی استعمال بھی ہو رہا ہے اور ٹینکر مافیا نے جو ہے وہ اس کو کہیں سے بیچ سے لائن کاٹ کے جو ہے اس کو اس کی جو ہے وہ کمرشل کر دیا ہے وہ بیچنا شروع کر دیا پانی کو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں گا کہ حکومت کو تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے کیونکہ بڑے عقیدت سے لوگ ادھر آتے ہیں اگر یہ چشمہ بھی سوک گیا کسی دن اسی طرح ٹینکر مافیا کی ویسے تو یہاں تو لوگ آنا ہی چھوڑ دیں گے اور جو لوگ یہ شفا ملتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھا اب تک آپ نے دیکھا ہے یہاں پر لوگوں کو شفا ملی ہو اور آکے عقیدت کے جب لوگوں کو شفا مل جاتی پھر کیا کہتے ہیں ہزاروں لوگوں کو شفا ملی ہے پہلے تو یہ دیکھو جنہوں نے زیارت بنائی آجی امین سیڈ برکاتی فورڈیشن والے سمجھے نا خرب عرب پتی اللہ ان کو اور دے ہماری تو یہی دعا ہے اللہ ان کو اور دے سمجھے ان کو ان کے بائی کو شگر تھا ان کو خود کو بھی جو نا جزام کی بیماری تھی یہاں پہ نائے اور پانی پیا بھی اللہ نے ان کو شفا کیا شفا جی انہوں نے یہ سارا مدار بھی بنوایا یہ مگرمس کی جگہ بھی انہوں نے بنوای ٹھیک ہے نا اللہ اس کو اور دے تقریباً میرے خیال میں ڈائی تین کرو روپے لگائے مدار کو جی سب پورا اسی نے بنوایا مدار پہلے چھوٹا ساتا اچھا اچھا مجھے بتائیں یہ اندر جانے کے لیے کوئی فیز بھی رکھی بھی آپ بس کوئی دیتا ہے کوئی فیز کوئی درس کسی کے پاس نہیں ہے توبک خیر ہے یہ دنیا کی ناظرین جو آتے ہیں اب سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا کوئی غریب بھی آتا ہے مسکین بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ ایسے آتے ہیں جو پانچ سو ہزار زیادہ بھی دیکھے جاتے ہیں ہم تو خدمت کرتے ہیں یہاں لوگوں کی صفائی محنت تٹھیاں پہ ساب کر کے جاتے ہیں اب اس طرح لیڈی دپارڈ کو جا کے ساف کریں گے تو ادھر آپ جا کے دیکھنا بچوں کے پیپر وغیرہ یہ سب گندگی پھیکے جاتے ہیں بلکل ٹھیک ناظرین یہ ہمیں بھی خیال لکھنا چاہیے جہاں ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کے عقیدے جڑے ہوں جہاں پہ لوگوں کے جذبات جڑے ہوں تو ہمیں ایسی جگہوں کو گندہ نہیں کرنا چاہیے ساف سترہ رکھنا چاہیے بلکہ اگر ہم خود بھی دیکھیں کہیں کچھرا پڑا ہے کوئی گندگی ہے تو ہم خود بھی ساف کرنا چاہیے اس طرح لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیے اچھا ہم ان کی اجازت لیتے ہیں ان کی پرمیشن سے اگر ہی ہمیں پرمیشن دے دیتے ہیں تو ہم جا کے اندر وہ چشمہ دکھائیں گے لوگوں کو جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بلکل بلکل شکری ہے بہت شکری ہے آئے ناظرین آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ چشمہ جہاں سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں اور یہ وہ جگہ یہ وہ گرم پانی کا چشمہ ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ آگے لوگ نہاتے ہیں سابون ساتھ لاتے ہیں اور لوگوں کو جو بڑی اس سے شفا ملتی ہے وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں موسیقی یہی وہ جگہ ہے وہ حوز ہے جس کا وہ صاحب بتا رہے تھے کہ کسی صاحب نے بنا کے دیا ہے مگرمچوں کے لئے اور کہتے ہیں کہ آٹھ سو سال بقول ان کے کہ آٹھ سو سال سے یہ مگرمچ بھی یہاں موجود ہیں لیکن وہ جو روایت جس کی میں نے بات کی تھی کہ یہ بابا کے سر کی جوئیں اس بات سے وہ متفق نہیں تھے لیکن لوگ یہ رائے رکھتے ہیں اس بارے میں لوگ اپنا عقیدہ ہے لیکن ہسٹری میں اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں ہے کتابوں میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے لیکن لوگ اپنے اس عقیدے کے تحت ہی یہاں پہ آتے ہیں اور یہی بات مانتے ہیں کہ یہ جو مگرمچ ہیں یہ بابا کے سر کی جوئیں واللہ علم کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو اللہ جانے یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ جانے کہ یہ مگرمچوں کی کیا آخر تاریخ ہے اور یہاں پہ کیوں موجود ہیں لیکن یہ کافی تعداد میں یہ مگرمچ ہیں جیسا کہ آپ یہ پوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی تعداد میں یہاں مگرمچ موجود ہیں اور ان کو لوگ جو ہے وہ گوشت بھی کھلاتے ہیں آکے کس عقیدے کے تحت کھلاتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لوگوں سے بات کرنی کہ میں نے کوشش کی ہے لیکن لوگ بات کرنے کو رازی نہیں ہیں کیونے زیادہ تر جو ہے وہ خواتین یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اب وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے وہ اتنی آرام سے تو بات نہیں کر سکتی ہیں تو باقی ہم نے کچھ مرد حضرات سے بات کرنی کوشش کی ہے تو وہ اپنا موقف دینے کو تیار نہیں ہے لیکن ہمیں اس لی سے کوئی کو نہیں ہے ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے اپنے عقیدے کے تحت لوگ آتے ہیں گوشت چڑھاتے ہیں اور اپنے یہاں پہ آکے نہ آتے ہیں لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ شفا بھی پاتے ہیں آئیے اب چلتے ہیں مزار کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو منگو پی بابا کا مزار موسیقی دوستو یہاں کے ایک رہائشی لوکل جو ہیں وہ اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ وہ کتنا جانتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے کے بارے میں کہ لوگ آتے ہیں کیسے عقیدے سے آتے ہیں کتنے لوگوں کو شفا ملتی ہے اور یہاں تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیسے آپ ٹھٹا آگئے ہیں اسماعیل صاحب مجھے بتائیے کہ یہ مزار اور یہ مگرمچ اور یہ گرم پانی کا چشمہ کتنے عرصے سے یہاں موجود ہے یہ تو بہت سو سال سے بھی زیادہ ہوگی اس کو جی جی ہم تو بچے تھے یہ دیکھتے ہیں مطلب اس ٹائم موجود تھا سو سال پہلے بھی جو آپ کے بڑے بتاتے ہیں چشمہ ہے پانی ہے چشمہ ہے پانی ہے مزار ہے اچھا میں نے سنے کہ یہاں پہ جو گرم پانی کا چشمہ ہے اس سے لوگ بڑے شفا لوگوں کو ملتی ہے تو یہ سچے بات ہے سچے اچھا اس میں دو قسم ہے ایک تو جسم میں درد ہوتا ہے اس کے اندر پی اور نہ درد ختم ہوتا ہے دوسرا خارش ہوتا ہے جسم کے اندر وہی ختم ہو جاتا ہے اچھا اچھا کیا اور بیماری ہیں جن کا یہ بانی سے علاج ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اب تک آپ نے کتنے ایسے مریض دیکھیں جو جن کو شفا یہاں سے ملی ہے کافی مریض دیکھیں چاروں سے آتے ہیں پنجاب سندھوں گیا برکستانوں گیا سریعت سرد ہو گیا یہاں لوگ آتے ہیں چنہتے بھی ہیں پانی پیتے بھی ہیں اچھا یہ مگرمچوں کے بارے میں میں نے سنا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس پہ کیمرے پہ تو آکے بات نہیں کر رہے لیکن انہوں نے ویسی آف دا کیمرہ بتایا ہے کہ یہ مگرمچ جو ہے کہتے ہیں کہ جو بابا تھے بابا فرید یہ ان کے سر کے بالوں کی جویں ہیں یہ کیا حقیقت ہے سب بلکو لکھی گا اچھا اس ٹیم پہ آج سی زمانے کے ٹیم پہ دو جانے ایک کہتا نام مور ایک امور سواک تو پھر اس کے نسل بڑتے بڑتے ابھی ایک سو چار ہو گئے اچھا بابا فرید انہوں نے اس کو روکا کہ یہ کام چھوڑ دو اچھا آج کے بعد بیٹھ کے ذکر کرو اچھا پھر وہ جب تک آیا تھے تو یہ چوری وغیرہ چھوڑا انہوں نے یہ اس کو دیکھی گئے چشمہ ہو گیا پانی ہو گیا پھر یہ زندہ تھے پھرا جہاں دنیا سے چھوڑ دیا ابھی جو آتے لوگ یہ ہمارا بھی کافی لوگوں کا روزگار اس سے موسیقی دوستو میں نے جیسا کہا تھا کہ میں مزار بھی آپ کو دکھاؤں گا اور مزار میں ابھی ہم اندر بھی گئے تو ہمیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ کسی سجاد خلیفہ صاحب سے پرمیشن لینے پڑے گی اس کے بعد جو ہے ہمیں یہاں پہ جو بھار سیکیورٹی کے لئے پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے روک لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پرمیشن آپ کو تھانے سے لینے پڑے گی تھانے میں اپلیکیشن لینے پڑے گی ایسے چو صاحب کو حالانکہ یہ سب چیزیں تو اکاف کے اندر میں آتی ہیں لیکن اس کا پولیس سے کا تعلق اس کی پرمیشن کا یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ پولیس سے کیوں پرمیشن لینے پڑے گی اس بات میں تو میں محکمہ اکاف سے بھی گزاریش کروں گا کہ وہ دیکھیں چیزوں کو کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ٹیٹ کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ سے بھی گزاریش کروں گا کہ اس طرح لوگوں کو اکلی دیا رہی ہے اس کا صدباب کیا جائے تو مجھے اس اپیسوڈ کے لیے یہیں سے اجازت دیجئے یہ مزار کا آتا ہے میں مزار کے بلکہ مین گیٹ کے پر کھڑا ہوں اس ٹائم کے پر اور اندر میں آپ کو نہیں لیا سکا اس کے لیے معذرات کیکہ پرمیشن نہیں ملی تو اگلی ویڈیو تک کے مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی اور مقام سے کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ